موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن موسیقی پنجاب کے انتخابات کرانے کا سپرین گورٹ کا حکم ملیکشن کمیشن کا مشاورتی ملیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کی عدالتی فیصلے پر بریفنگ مطلوبہ فانڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہنی سے مطالق بھی فیصلہ ہو گیا ملک میں صرف عوام کا راج ہوگا حماد ازر کی میڈیا سگفتگو ان کا مزید کہنا تھا کہ عدیہ نے اپنی فیصلے سے آئین بحال کیا اور جمہوریت کو بچایا ایسا فیصلہ وفاقی کا بھی نہ مستردن نہیں کر سکتی جو سرکاری آفیسر سپرین گورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے گا اس پر آرٹیکل چھے لگے گا ممنوع فنڈنگ کیس میں لگائے گئے الزمات کا عمران خان سے تعلق نہیں اطالق کے ریمات ہیں جسٹس موسٹین افتر قیانی اور جسٹس تاریخ محمود جہنگی پر مشتمل بینچ کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جرم کی رقم کی ایف آئی آر میں لگائے گئے الزمات کا عمران خان یا تاریخ شفی سے تعلق ہی نہیں عمران خان نے تو کسی ایک کبھی بینک دسابلیز پر دستخط نہیں کی فیصلے میں مزید کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کی زمانت منصوبت کی درخواست خارج کی جاتا ہے مقدمات کی تقدیش عمران خان کا جی آئی ٹی میں پیشت نہ ہونے کا فیصلہ عمران خان بکلا کے ذریعے جی آئی ٹی کو اپنا موقف لیں گے پہلی مرتبہ بلائے جانے پر صرف پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسلوہ نے اپنے بیان ریپورٹ کروایا تھا پیٹے رہنماؤں فواد صدری حمادرزر ایجا صدری اور رکریاس میں راشد سمیل دیگر رہنماؤں کو دوبارہ طلب کیا گیا عدالت نے مشکل وقت میں بہتر فیصلہ دیا اور نزدیہ ضرورت نہیں بنی شیخ خشید کا ٹویٹ مائیکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیخا میسر براہ وامی مسلم لیگ شیخ خشید نے کہا سپریم کورٹ کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ ہم بائیکارڈ کرنا چاہتے ہیں سب دلائل دینا چاہتے تھے پچاسی رکنی کابینہ کا جمعہ بازار سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتا شہباشی اتنا اہلی یا آنارکی میں سے ایک کے لیے تیار ہو جائے زمان فاق پولیس تشدد کیس میں حماد ازر فواد صدری کے بری زمانت منظور عدالت کے جانب سے دونوں پیٹے رہنماؤں کے بری زمانتی تیرہ ایپل تک منظور کی گئی دونوں ملزمان کی زمانتیں ایک اقراف پر کے مچلکی کے عزیز منظور جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھر کیس آزم سواتی کی بری زمانت میں تفصیح اٹھارہ مارس پر امران خانک پیشل کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگا مارائی اور توڑ پھر سے متعلق تھانا گولڑا میں درست مقدمے پر سماعت انستاد دیشت کردی عدالت اسلام پاد میں ہوئی نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مم5 نیوز جانی مصبت سوژی مصبت